بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فائر سے گھنیاں خریدنا چاہتے ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ تھرٹی لیٹر پلاس ہو جاتا ہے تو جی ہاں جی ہالسٹین فریزین اچھی خوراک دیں اور اچھی سیلیکشن کریں انشاءاللہ والعزیز پہلے سوہے میں وہ آپ کو تھرٹی پلاس دے دے گی بات ہے سیلیکشن کی اور اچھی خوراک کی ساری ہالسٹین فریزین بھی تھرٹی کو ہاتھ نہیں لگاتی دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی سیلیکشن کیسی ہے کس قسم کا جامور آپ لے کے آ رہے ہو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرا آپ نے بات کی کہ دو سے تین سوہے کے بعد یہ سیل ہو جائیں گی عادی قیمت پر سیل ہوں گی یا پھر یہ صفر ہو جائیں گی تو بھئیہ ان کو سیل نہیں کرتے یاد رکھے گا پاکستان میں ڈیری اینیمل کی اور بیف اینیمل کی پرائس میں زمین آسمان کا فرق ہے ڈیری اینیمل آپ نے جو سفائر سے لے کے آنا ہو سکتا وہ ساڑھے آٹھ نو ساڑھے نو لاکھ کا ہو میری بات سمجھ رہے ہیں دو سے تین سال بعد جب اس چامور کو آرکٹ میں آپ قسائی کے حساب سے سیل کرو گے تو بچر آپ کا اس کو دے گا میکسیمم تین لاکھ دے دے گا آپ کو تین لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دیکھ لیں اور ڈیری اینیمل جو آپ نے پرشیز کیا اس کی کاؤس دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے کہاں پہ نو ساڑھے نو لاکھ کہاں پہ تین لاکھ فرق بہت زیادہ ہے اس لیے ہم یہاں پر گائے کو لمبا چلاتے ہیں دو سوے تین سوے چار پانچ سوے تک بھی لے جاتے ہیں جب تک گائے کنڈب نہ ہو جائے جب تک اس کے تھن زیادہ نہ مر جائے ہیں جب تک اس کا دودھ نہ کام ہو جائے جب تک وہ نان پروڈکٹیو نہ ہو جائے جب تک وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے جس کی علاج کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو تب تک ہم جامور کو سیل نہیں کرتے اس کو فارم سے نہیں نکالتے یہ بازرہ زیر میں رکھئے گا اور اگلی بات ایک کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ خود آپ کی سٹریٹیجی ہے کہ آپ نے دوسرے تیسرے تیسرے سوے کے بعد جامور کو فارم پہ نہیں رکھنا آپ نے اپنے فارم کی سٹریٹیجی بنا لی ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جامور پرگنٹ ہو جائے پرگنٹ ہونے کے بعد جب بچہ دینے کے نزدیک آئے تو تب اس کو مارکٹ میں سیل کر دیں تب تقریباً اس وقت جو مارکٹ ریٹس ہیں جو تیسرے سوے کا ہالسٹین فریزن جامور ہے وہ اپنی جوانی قد کاٹ اور ہیوانے کے حوالے سے پانچ سے ساڑھے چھے لاکھ کے بیچ میں سیل ہو جائے گا دیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے تھن برابر ہیں دیپینڈ کرتا ہے اس پر جوانی کتنی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ہیوانے کی بناوٹ کیسی ہے ان چیزوں پر اس کا ریٹ ڈیٹرمن ہوگا پانچ سے ساڑھے چھے لاکھ میں وہ آرام سے سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سوال نمبر چھے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ایک تو میں نے آپ سے جو بھی دو تین دفعہ انفرمیشن لی ہے آپ نے مجھے دی ہے اور وہ صحیح ثابت ہوئی ہے تو اب مجھے ایک اور انفرمیشن چاہیے وہ یہ ہے کہ میں ایک ہفتہ بچڑا رکھتا ہوں دیسی ٹھیک ہے اور جو ہے نا میں نے اس کو ایک ہفتے میں کون سا ونڈہ دوں یا وہ جو بھی اگر اس کو اس ونڈے کو گھر میں بنانا ہے نا تو وہ مجھے بتا دیں تاکہ جو ہے نا ایک ہفتہ اسے میں کھلا ہوں اور ایک ہفتے بعد جو ہے نا مجھے خرچہ نکال کے دو ہزار پچی سو بچا دیں ایک بچڑا اگر دو ہزار پچی سو نہیں تو پندرہ سو بھی بچا دیں نا تو پھر بھی بہت ہے خرچہ نکال کے یعنی کہ ونڈے کا خرچہ نکال کے اور بچڑے کی جو بھونی ہے مطلب کہ جتنے کا بچڑا لی ہوتا ہے وہ پیسے بھی نکال کے مجھے جو منافع ہے وہ ہفتے بعد بچڑا پندرہ سو دو ہزار فی بچڑا مجھے دے دے تو مجھے پلیز ایک فارمولا بتا دیں ایک ہفتے کا یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں فیٹننگ کا اور کرنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مارکٹ سے دیسی بچے لے کر آئیں گے بچوں کو لے کر رہیں گے فارم پہ ان کو یہ ایک ہفتہ خوراک دیں گے تو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے کوئی ونڈے کا فارمولا دے رہیں ایک ہفتہ کھلائیں لیکن کڈیشن یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد یہ دوبارہ مارکٹ میں جامور کو سیل کریں گے اور اس ایک ہفتے میں جو جامور کی قیمتیں خرید ہیں اور جو جامور کے اوپر ونڈے کا خرچہ آیا اس سب نکالنے کے بعد ٹرانسپورٹیشن نکالنے کے بعد ان کو پندرہ سو رپیہ جو ہے وہ ایک جامور کے پیچھے بج جائے تو میں نے ان کو یہ مشرہ دیا کہ بھائی میرے علم میں تو یہ بزنس جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتا دیکھیں جب آپ مارکٹ سے بچڑا خریدتے ہو نا ملتان منڈی سے لے لیا لڈن سے لے لیا کسی کے گھر سے بھی لے لیا وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کے بعد وہ بچڑا آپ کے پاس آنا ہے ہو سکتا وہ بیس کلومیٹر کر کے آئے پچاس کلومیٹر کر کے آئے سو کلومیٹر کر کے آئے اس کے جگہ تبدیل ہونی ہے جب وہ آپ کے پاس آئے گا دو دن وہ سٹریس میں رہے گا ہو سکتا دو دن وہ صحیح طرح خوراک نہ کھائے اس کے سفر کی سٹریس بھی لگے گی اس پہ خوراک چینج ہونے کی سٹریس بھی لگے گی اس پہ جگہ تبدیل ہونے کی سٹریس بھی لگے گی دو سے تین دن تو صدہ پدر ہوتا لگا دے گا اور وہ لوگ جو فیٹرنگ کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب فیٹرنگ کے لیے آپ جامور لے کے آتے ہیں تو پہلے ایک ہفتے میں جامور سٹیبل ہوتے ہوتے لے لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ویٹ گن بڑھ جاتا ہے تو جیسے برائلر ہے اگر آپ برائلر لے لیں چوزہ تو چوزے کو آپ پال کے پینتیس دن کے بعد یا چالیس بیالیس دن کے بعد سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ چوزہ لے آئے برائلر اور وہ ہفتے کے بعد کہے جی میں نے اس کو مارکٹ میں سیل کرنا اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو بہتر انداز سے کرنا ہے تو اچھا جامور لے کے آئے کم از کم آپ اس کو دو مہینے تو اپنے پاس رکھے نا تین مہینے رکھنے زیادہ بہتر ہے تو انشاءاللہ ازیز ایک بڑھڑا جو ہے اگر آپ کی فیڈنگ اچھی ہے آپ کی پرچیز اچھی ہے آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے آپ کی خوراک کے پرائسیز اچھی ہیں تو آپ کو تقریباً دس ہزار سے لے کے پچیس ہزار کے بیچ میں کہیں منافعہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو چھوٹ دے گا میں یہ رکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ اچھا لے کر آئیں اس کو کھلائیں ہفتے کے بعد دوبارہ مارکٹ میں سیل کرنے لے جائیں یہ سوچ کے کہ اگر آپ کو پندرہ سو سے دو ہزار بچ جائے گا اگر منڈی تیز ہوئی تو آپ لگی رہیں گے اگر منڈی اسی سپیڈ پہ رہی جہاں پہ آپ نے پرچیزنگ کی تھی تو ہو سکتا کہ آپ کو پندرہ سو سے دو ہزار نہ بچے تو یہ ہفتے کا پلان جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ آپ کو بڑھانا چاہیے تو انشاءاللہ والعزیز جو ہے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا نیجی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماد باجمال دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھیں